اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد الرحیم اللہ حمد الرحیم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو صفلی جادو کا علاج بتائیں گے اس روحانی طریقہ علاج سے انشاءاللہ آپ صفلی جادو کا روحانی علاج چند ہی دن میں کرنے میں کامیاب رہیں گے نظریں یہ ویڈیو انتہائی خاص موضوع پر سسلہ خیر البشریہ کی طرف سے پبلش کی جا رہی ہے اس لیے تمام تر سننے والوں اور دیکھنے والوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل اور بغور دیکھیں تاکہ صحیح طریقہ علاج سے آپ فیض یا پھوسکیں نظریں ویڈیو کا بقائدہ آگاز رب جلیل کے بابرکن نام سے جو بڑا مہربان اور شیطان مردوس سے پناہ دینے والا ہے نظریں صفلی جادو ایک خطرناک شیطانی علم ہے جس کی دنیاوی انتہا کا اندازہ لگانا بے حد مشکل ہوتا ہے اس شیطانی علم کو خاصد دشمن اور شیطان صفت لوگ اپنی دنیاوی خواہشات کو تسکین دینے کے لیے لوگوں پر چلاتے ہیں نظریں یہ شیطان صفت اور آستین کے سامپ باہر سے نہیں ہوتے بلکہ آپ کے پاس آپ کے ہی گھر میں رہتے ہوئے آسانی سے اپنا وار کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا شیطانی وار کرنے کے لیے قربت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ لوگ ظاہری طور پر آپ کے دوست ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کی جڑے آپ کے پاس رہ کر ہی کارتے رہتے ہیں اور ناظرین یہی حقیقت اور پہچان صفلی جادو کرنے والے افراد کی ہوتی ہے بہرحال اس ویڈیو میں ہم آپ کو صفلی جادو کا علاج بتاتے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے آپ چند ہی دن میں اس تکلیف دے احساس نجات پا سکتے ہیں ناظرین اگر صفلی جادو کسی فرد پر حائل ہو گیا ہے تو ایسے فرد کو چاہیے کہ سب سے پہلے دو رکا صلات اللہ حاجن نفل ادا کرنے کے بعد حضب تفیق صدقہ آل محمد کی نسبت سے ادا کریں کوشش کریں کہ صدقہ آپ حضب استطاعت ادا کریں لیکن یہ ضروری نہیں کہ صدقہ میں آپ مال و ذر ہی ادا کریں آپ حضب حصیت چند سکھے یا کچھ مقدار چینی کی بھی صدقہ کر سکتے ہیں بہرحال ناظرین صفلی جادو کا علاج کرنے کے لیے صدقہ بے حض ضروری عمر ہے صدقہ ادا کرنا افضل بھی ہوتا ہے اور یہی صدقہ افات و بلیاء سے نجات کا ذریعہ بھی ثابت ہوتا ہے اس صدقہ کے بعد اگر آپ کو صفلی جادو کی ضعیف علامات کا سامنا ہے تو آپ نے ہر فجر نماز کے بعد اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ کتیس بار دعائے نادیلی سگیر کتیس بار سورہ خلاص اور ایک بار سورہ جن تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے وہ پانی سارا دن استعمال کرنا ہے ناظرین صفلی جادو کی ضعیف علامات کے لیے یہ بے حد طاقتور روحانی عمل ہے اگر آپ صفلی جادو کا ابتدا میں ہی علاج کر لیں تو انشاءاللہ اس طریقہ علاج سے آپ جلد فیضی آپ کریں ناظرین سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس روحانی اور قرآنی عمل سے صفلی جادو کی علامات آپ کے وجود سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہ عمل چودہ سے اکیس روز تک کریں انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ آپ صفلی جادو کا علاج کرنے میں کامیاب رہیں ناظرین ہمارے تجربات اور مشاہدات میں یہ بات بھی نظر آئی ہے کہ صفلی جادو سے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کم عمر لڑکیوں اور کم عمر بچوں کو زیادہ متاثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنی ذاتی حوص دشمنی اور لالچ میں مسوم بچیوں کی زندگی کو حیران کن حد تک متاثر کرتے رہتے ہیں بعض اوقات صفلی جادو کی وجہ سے حالات اس قدر پچیدہ ہو جاتے ہیں کہ لڑکیوں کو پاگلپن کے دورے بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں علم نفسیات میں اس کنڈیشن کو فوبیا ہسٹیریا اور ڈیول پرسنیلٹی ڈسانرز کا نام دیا گیا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کنڈیشن کو جادو اور صفلی جادو کا نام دیا جاتا ہے بہرحال ناظرین اس کنڈیشن کو آپ کوئی سا بھی نام دیں اس سے مسوم بچیوں کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے اگر اس کا بروقت اور روحانی علاج نہ کیا جائے تو بچے ساری زندگی اس تکلیف دے احساس سے متاثر ہی رہتے ہیں ناظرین صفلی جادو کی ان شدید علامات میں فرد کا کسی بھی قسم کا وظیفہ یا کوئی روحانی یا قرآنی عمل کرنے کے لیے دل نہیں مانتا ایسے لوگوں کو اکثر ناظرین قرآن پاک کی تلاوت یا نماز پڑھنے سے بھی بے پناہ گبراہت اور بے چینی پیدا ہوتی ہے جو کہ صفلی جادو کی سخت ترین علامات کا ایک چھوٹا سا ثبوت ہے یہی علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں جن کا بعد میں علاج کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے ناظرین سسلہ کے بزرور فرماتے ہیں اس کنڈیشن میں صفلی جادو کا علاج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مشک و زافران اور انبر کے ساتھ دو عدد نقش نادے علی بلعسم تحریر کرنے ہیں اس کے بعد ایک نقش مبارک کو متاثرہ فرد کی گلے میں پہنا دینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو دو رقع صلات الحاجر نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے نقش نادے علی کا عمل کرنے کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ کر کے پانی پر دم کرے اور سائل کو ہر نماز کے بعد یہ پانی لازمی پلائے کیونکہ ناظرین سفلی جادو کی شدید ترین علامات میں سائل کسی بھی قسم کا وظیفہ کرنے سے کاثر ہی رہتا ہے اس لیے نقش نادے علی سائل کے لیے بے حل ضروری عمر ہے اس نقش مبارک کو تحریر کرنے کے لیے ہم نے ایک مسالی ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے یہ نقش مبارک تحریر کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے لحاظ سے یہ نقش مبارک آپ سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں نقش وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308 851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں مجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حجات کو صدقہ محمد و علی محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں آمین سم آمین یارب اللہ